ہماری شرعہ، ہماری پہجان جو اللہ اور رسول نے ہم کو دی ہے اس کو ہم کہیں بڑھیں آپ بتائیں ہمارا وجود کربلا میں بھی ہم نے یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا تمہارے سامنے آج بھی ہم ہیں آگر آگے میں ہوں تو پیچھے تم ہو جاؤ سوٹ پاک تک تھے میں آج یہاں گنتی کرنے نہیں بائیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اسلام کے لیے اگر پہلی تلوات چلے گی تو میں بھاؤں گا بتاؤ میرے ساتھ حسینی کون ہے بتائیں میرے ساتھ حسینی کون ہے تو جس کو میرے ساتھ گادنگباری ہے جس کو میرے ساتھ جامعشادت روز کرنا ہے وہ اللہ کے دین کے لیے سربلد ہو جائے انشاءاللہ بولیئے کھڑے ہیں آپ لوگ بولیئے نارا تطبیر نارا حالی نارا حالی نارا حالی نارا حالی یعی صدا یعی صدا بلند ہو جائے زندہ بات زندہ بلند ہو جائے پھر اپنے آپ کے یزید کا بھی ہم خاتمہ کریں انشاءاللہ اور یزید وہ یزید اس کا مرنا بھی عقیب تھا اور آج کے دور کا یزید اس کا مرنا بھی دیکھیں وہ یزید کو مٹنا ہی ہے جب حق آئے گا تو پاتل مٹنے آئے گا چاہے وہ یزید کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے یزید یزید ہی رہتا ہے اور یزید کے سامنے مرد مجاہد ہی کہاں ہوگا بے شک بے شک حضورت ہم کل بھی کربلا میں تھے ہر آج بھی ہے حسول پاک جانتے تھے کہ میری آن ہی کربلا میں کردن کٹبائے گی اور قیامت تک اگر کربلا آکے ہوگا تو میری آن ہی آگے حق ہے بے شک حضورت بے شک سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات وہ نہیں ہے کہ جو پیٹ دکھا دے کیا کہنے ہیں الحمدللہ نجیب الترفین ہی 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 کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات ثابت ان کی طرح ثابت ہیں بے شک ہم کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حق ہے حضورت اب وہ نہیں ہے کہ جو پیٹ دکھائیں ہم وہ ہیں کہ جو سینے بیوار کھائیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے بیچ میں کوئی خروعالہ بھی ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہی 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 ہن کے جذبے والا ہی ہی کوئی ایسا جان عصار بھی ہے زندہ بات جو ہم سے پہنے گردن کروانے والا کیا بات ہے کیا بات ہے ہمارے سارے بار کو وہ چھیلنے والا ہم کھنے کل بھی دیکھا تھا بے شک بھی دیکھا تھا بے شک اور آج بھی دیکھ رہیں گے بے شک آپ اندازہ لگائیں کوفہ کا وہ منظر جب حضرت امام مسلم اور ان کے دونوں بچوں کو بے سہارا کر کے چھوڑ دیا گیا کیا گزری ہوگی حضرت امام مسلم پر ان کے دونوں بچوں پر اور کیا گزری ہوگی میرے امام حسین کا کہ جب اپنے لختے جگروں کو اپنے باہوں میں اپھا کر لاکر خیمے میں رکھا ہوگا ہمارا وائی جذبہ ہے کیا کہنے ہیں ہمارا وائی جذبہ ہے ہم اپنے آگ کو کٹا دیں گے بغیرہ پھنے دین پر کوئی آج نہیں آنے دیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے کتنا بھی ظلم کر لو ہمارے سروں کو کٹ دو ہمارا یہ سر ہمارا یہ سر اگر جھکے گا تو صرف اللہ آگے آگے بے شک بے شک اللہ اپنے صدا کے آگے بے شک اس کے علاوہ کسی باطل کے ساتھ نے نہیں جھکے گا بے شک ہمارا یہ سر صرف خدا کے سامنے نہیں جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا بلو جھکاؤ گے نائی تمام قانون تھوپا جائے گا مانو لے نائی ہم صرف ایک قانون مانتے ہیں اور وہ قانون کتاب اللہ کی صورت میں ہمارے سامنے بے شک کتاب اللہ اہم سلط رسول اللہ اہم یہ قانون ہے جنوائے امت یہ اہم ہے قیاس یہ اہم ہے پہرے کتاب اللہ یہ ہمارے لئے یہ قانون ہے بے شک ہم اللہ کے قانون تو مانتے ہیں پل دیکھیں قانون کو نہیں مانے بے شک ہم قابر کا اس قادر مطلق کا قانون مانتے ہیں بے شک کافروں کا قانون کافر مانے بے شک کافروں کا قانون کیا کہنے ہیں کافر مانے ہم مومن ہیں ہم مصطفیٰ کا قانون مانتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ وقت آ گیا کل بھی مجانے کربلا میں حسینیوں کو دیکھا گیا تھا آج بھی حسین کی آل تمہارے پاس آ رہی ہے کیا کہنے ہیں تم کو یونائٹ کرنے کے لئے بے شک تم کو بتاہید کرنے کے لئے کہ اگر اسلام پر کوئی بات آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ بے شک اس کے پہلے یونائٹ ہو جاؤ بے شک اکٹھا ہو جاؤ ہم جب تک الگ ہیں کب تک کمزور ہے جس دن ہند کا مومن ہند کا مسلمان ایک ہو جائے کیا کہنے ہیں واہ 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 کافروں کو ان کی اوقات کا اندازہ ہوگی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ بے شک کافروں کو ان کی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا بے شک بے شک ہماری ہماری ناغرکتہ ہم اس کو نہیں اہمیت دیتے ہیں یہ سخوین میرے قریب نماز کی ہے بے شک اس کے ستنے جار وہ ہے جب تک وہ ہے اور وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی ہند کے راجہ وہ ہی رہیں گے بے شک بے شک ہند کے راجہ جب ہند کے راجہ نے آنا زاگر کی آنا کو پلٹ دیا تو یہ موطی یوگی کارتا پلٹ کرنے میں کتنا دیتا ہے یا کہنے زندہ بات زندہ بات جس دن نگاہے جس دن نگاہے غریب نماز ہو جائے یا کہنے جس دن نگاہے غوث العالم ہو جائے جس دن نگاہے غوث العظم ہو جائے ارے ایسے یزید پلٹ کہا جائیں گے جن کا پتا نہیں جائیں یا کہنے بے شک ہم جب تک الگ الگ تب تک کبزور مسلمان ہو ہی اکھو جاؤ ہماری یونائٹی میں ہی ہماری طاقت آج ہم ایک دوسرے کے اوپر دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے ارے مومین ادھر ادھر نہ دیک اللہ کے دین کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ دین تم کو اب بنا رہا دین تم کو آواز دے رہا آواز اب ضرورت ہے جس کا جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو جس کے دین پر تم عمل کرتے ہو آج اسی دین کی طرف تم کو بھولایا جاتا اللہ سبحان اللہ نے اپنے محبوب کے زبان ادھر سے کہلوا دیا تھا کہ میں اپنی تبلیغ اور حسارت کے بدلے کچھ نہیں چاہتا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری یاد کے ساتھ محبت کرنا اس میں بھی ایک مائندہ ہر آنے والے کربالے کو دوراتی رہے گی تمہاری ہی محبت دوراتی رہے گی جب محبت ہوگی تو سر کٹانے کا جذبہ بھی ہوگا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خون نکل آئے ہو سکتا ہے کوئی سچا آج کے رکول بن کر نکل آئے ہو سکتا ہے ایسا کوئی عشق اہلی پیت والا پیدا ہو جائے جو آپ سے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ جذبہ ہم محبت کرتے ہیں تو ساتھ میں مطابعت بھی کریں ایسی محبت کچھ نہیں کام آتی جہاں مطابعت نہ ہو ایک پٹری پر آؤ کیونکہ جب تک ایک پٹری پر نہیں آوگے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایک ہی مٹھی میں سمت آئیں گے یہ ماہ نجوم چادر فاطمہ زہرہ کو سمجھتا کیا آ جاؤ چادر فاطمہ کی طرح چادر فاطمہ کی طرح آ جاؤ تم کو دنیا میں بھی نجات ملے گی آگر تم بھی نجات ملے جب حسینی خیمے میں آ جاؤ گے حسینی خیمے میں آ جاؤ تب وہ جذب حسینی بھی پہلا ہو جائے سر قلم ہوتا ہے تو ہونے سر دن سے جدا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں مل پڑتا اب تو چاہت ہے سرکار بھی چاہت کر دے تم اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شہید کر دیا جاؤ سم محی سم محی سرکار بھی کہتے تھے سرکار کے بھی یہی آرزو ہوا کر جس کی آرزو خود سرکار کرے تو بندہ مومین امت محمدیہ کا ہر بار اب ضرور ہے کہ اپنی زمان سے کہے سم مختل میں تیری بارگاہ میں شہید کیا سبحان اللہ سبحان آخرہ میں جہاد کرتے ہوئے اور اب جہاد ضروری ہے سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنی نفس کیوں بج جہاد اکبر وہ تو ہم کرتے آئے اور انہیں پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ نے اشارت فرمایا ایجی الاربی کے رادیہ ایجی ایجی پا جانے والی نفس آلوٹا اپنے رب کی طرف وہ اس حال راضی ہے تو اس راضی ہے تو وہ ذات غوض العظم کی تھی وہ ذات غریق کواس کی تھی وہ ذات سرکار مبدوب پاک کی تھی تو ایک نفس کا جہاد تو ہم نے کیا اور دہائی اصلی چیارت کی طرف جو میرے عمام نے کلکلہ کی سواری پر کیا سبحان اللہ اب اس جہاد کی ضرور بے شک اب اس تلوار سے نہ سہی زبان سے تو کر سکتے کیا کہنے کیا کہنے زندہ بات زندہ بات ہم یہ نہیں کہتے تلوار لے کے انگل جاؤ ہم زبان سے بتوئی کی انقلاب پیدا بے شک زبان سے میں ایک بات جان لیجئے اشرافی کچھار کار شیر نو کیا کہنے زندہ بات زندہ بات دردتا نہیں کیا کہنے زندہ بات زندہ کسی نے کہا آئے کہ جو اشرافی ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کیا بات ہے اشرافی ڈرتے نہ اشرف ڈرتا بے شک دوڑوں ڈرنے والے نہیں ڈرانے والے کیا کہنے بے شک کوئی اشرف کے ساتھ کتنے اشرفی ہیں اشرف کے ساتھ کتنے اشرفی ہیں کھڑے ہو جائے سالوں پڑ جائے اس دنیا کو اس مدیہ پروج کو کہ ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسینی ہیں کربلا کربلا تو آجا ہم حسینی ہیں یا حسین یہی صدا یہی صدا بلد ہوتی رہے یا حسین بنا مجمع ایک آواز میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شاہ حسین یا حسین شاہ حسین شاہ حسین یا حسین شاہ حسین یا حسین یاری حلیل علیم سبحان اللہ کیا کہنے زندہ بات زندہ بات پڑھلیں ہر آدمی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا جی اپنا اپنا ذائقہ ہوتا ہر آدمی اپنے اپنے طور پر سننے کا عادی ہوتا ہے سنانے کا عادی ہوتا ہے اب تک بہت سنے چکے اب حقیقت بھی سنے حقیقت بھی سنے ہم آج جس دور میں جی جس حال میں آج ہم جی رہے ہیں آج اس ٹوپی کو ہمارے لباس کو آتنگواد یعنی ٹرین کسی بھی جناہ پر ہم جاتے ہیں یہاں تک کی امریکہ کے سرزوین کو بھی میں نے جاتے دیکھا اس لباس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی ذہن میں ایک بات ہی آتی کہ یہ آدمی آتنگواد ہی رہو سکتا لوگ ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہند میں بھی اب یہی مزاج ہے ہند کے باہر یعنی امریکہ سائٹ میں بھی یہی معامل مسلمان کو دیکھنے کے بعد یعنی داری اور ٹوپی اور کردہ اور پیجامہ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دماغ میں یعنی کافروں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہیں یہ ٹیلی ریسٹون ہے کہیں یہ ٹیلی ریسٹون ہے ہر جگہ سمالوں کی چکین ہوتی ہے پورے جسم کو ٹڈول کر دیکھا جاتا ہے ارے آپ اندازہ نے آئی ہے ٹالیبان میں کوئی ادب آبادی ٹیلی ریزم کرتا ہے لباس بھلے اسلام کا ہو لیکن وہ اسلام والا نہیں ہوتا بے شک کرتا وہ ہے بگتے ہم اس سرزمین سے بے شک آج صرف ہم ہی نہیں سارے سلمانوں کو آتک واد کی نگاہ سے دیکھا جا رہا آج حکومت ایسا مزاج دے رہی ہے آج آپ دیکھئے گائے کے نام پر مسلمانوں کو مار ڈھا رہا جاتا ہے بے قصوروں کو پیروں سے بان کر مار ڈھا رہا جاتا ہے آج آپ بتائیے ہماری زبانیں خاموش اگر کون کا کوئی عالم کا کوئی رہنما اگر موجود ہے اور داری اور توپی ہے اس کو دیکھ کر یہ تصور کیا جا رہا ہے یہ ٹیلی ریسٹ ہو سکتا آتک وادی ہو سکتا آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہماری دنیا میں اور جس ہندوستان میں ہم جی رہے آج ہماری پوزیشن یہ ہو کر رہی ہے حقیقت بیان کر رہا جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیے چہرے پر داری بھی نہیں اگر آپ کو پی رکھی گھرٹا پجام پہنے ہاں یہ آتک وادی ہو سکتا ہم کو ہماری پہچان بدل لی ہو ہم کو ہماری شناک بدل لی ہو حکومت کو یہ بتانا پڑے گا ہمارا اسلام امن ہے تہشت کرتی نہیں ہے ہمارا اسلام امن دیتا ہے تہشت کرتی نہیں دیتا ہمارا اسلام کسی پہ زور بنائی کرتا ہمارا اسلام کسی پہ جبر نہیں کرتا ہمارا اسلام کسی پہ قدور کو نہیں ماتا ہمارا اسلام تو رحم دلی کا نام ہے ہمارا اسلام تو امن کا نام ہے ہمارا اسلام تو پیس کا نام ہے اور یہ کب پیدا ہوگا کہ جب ہم سب یونایٹ ہوں گے ہم بتائیں گے ہم کو دکھائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے ہم اپنی آئیڈیولوجی لقد کانا لکھوں فی رسول اللہ عسوات النازلہ کہ مطابق چلیں گے ہم دکھائیں گے ہم بتائیں گے اس پوری دنیا کو کہ اگر ہم کسی آئیڈیولوجی پر عمل کرتے ہیں تو وہ سیرت مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ سبحان ہماری آئیڈیولوجی صرف سرکار کی ذات ہے اور سرکار کے بعد سرکار کی آگ بے شک ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ ہے اور ہم کو انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے بے شک جب ہم چلیں گے ان کی پیروی کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تب ہم یونایٹ ہیں بے شک جب تک ہم یونایٹ نہیں ہوں گے ہم کو کہیں سے بھی کچھ لا جا سکتا ارے آج تو ہماری ناغریتہ پر سوال ہے کل کو یہ کہا جائے گا ہماری گریبان کو پکڑ کر یا اپنے پھل کو چھوڑ کر نکل جاؤ منشاہ یہ ہے کہ ہند میں دوسرا پاکستان بن جائے ہم ہندوستانی ہیں ہم ہند میں کوئی پاکستان بننے نہیں دے انشاءاللہ کیا کہنے واہ 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 کیا جولا ہے حضور کیا کہنے زندہ بات زندہ بات پرنے جوالال محمد علی جمنا ان دونوں شخصیات پر پاکستان بنہ تھا ہم دوسرا پاکستان نہیں بننے دیں گے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں ہمارے ہمارے پاس آج بھی سید سالان مسعود غازی کسی جیسی شخصیت سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی ذات ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اسلام کے نام پر جن لڑنے والے بھی ہیں اسلام کے نام پر سپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہیں بے شک اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہیں ہمارے پاس آج بھی ہیں اور آج بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا نقصے قدم ارے تیری میراج ہے کی تُو لوحے قلب تک پہچا تیری میراج ہے کی میں تیرے قدم تک پہچا تو نقش قدم مصطفیٰ سکھ آ جاؤ نقش قدم اہلِ پیت پر آ جاؤ نقش قدم غوثِ آزم پر آ جاؤ نقش قدم غریب نواز پر آ جاؤ نقش قدم سرکارِ مقدمِ سمنا سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں تو اس در سے ہوں کہ جہاں ولایت بھی ہے شہادت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں تو ایسے غازی کا پوتا ہوں ہاں کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات میں تو ایسے غازی کا پوتا ہوں کہ جو کھڑا ہو جائے تو ہزاروں تفار کے سرکتوں پر تجدہ کریں آئے 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 زندہ بات زندہ بات حق ہے حضور کیا کہنے ہیں امدوبہ کی او سرزمین مقدمِ پاک کی بشارت جاؤ اکمل جاؤ امدوبہ کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات جاؤ بابو جاؤ امدوبہ کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے آئے کربلا میں میرے حسین نے بھی اپنا مقتل لیکھا تھا آہا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات اپنے مقتل کے بارے میں جانتے تھے بے شک بے شک کہ مجھے کہاں شہید ہونا ہے بے شک یہ دعا نہیں کی کہ مولا ایسی مصیبت نہ رہا کیا کہنے ہیں ایسی شہادت نہ دے کیا بات ایسی حق کا رحمت دے یہ دعا نہیں کی نہ نانا نکی نہ پو کہنے کی کیا کہنے ہیں نانا نکی نہ نانا تینے کی کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات نانا وہ نانا تھے دعا کرتے رہے زندہ بات زندہ بات دعا کرتے رہے ان کو بھی معلوم تھا افادہ امدوبہ کو بھی معلوم تھا بے شک بے شک جانا کہاں ہے بے شک مغدوم پاک مغدوم پاک کی بچارت کو جو لے کر جب غازی اسلام فاتح امڈوبا امڈوبا میں پہنچے تو چار اتاس سے کفار نے گھیل لیا تھا لیکن وہ ایسا رفیق اچھار کا شہر نب غازی اسلام فاتح امڈوبا امڈوبا جو تلوار آئی وہ تلوار میرے حمام حسین نے بھیجی تھی کیا کہنے زندہ مان جاتا ہے سر بلا مالوں نے بھیجی تھی امام حسین نے بھیجی تھی امام زین العبدین نے بھیجی تھی سرکارِ قوض العظم نے بھیجی تھی سرکار غریب نواز نے بھیجی تھی سرکارِ مغدوم پاک نے بھیجی تھی ایک بچہ لے کر تلوار آتا ہے کہتا ہے لیجئے یہ آپ کی امانت ہے اور چاہیے اللہ کے حکم سے آپ کو کامیادی اور نصرت ملے گی ایک طرف تلوار چلتی تھی انہوں کے سر تل سے چُدہ ہو جایا کرتے تھے ایک طرف ایک مردہ مجاہی انہوں نے کفار ہزاروں کی تداز میں کفار لیکن ٹک نہ سکے تو جب غازی کا یہ حال ہے تو خود کے غازی کا کیا حال ہوگا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت حضور فاتح عمر ڈوبا حضور غازی اسلام نعرِ تقبیر نعرِ سالت اس کے سامنے ٹک نہ سکے کیا کہنے سے ان کے سامنے ٹک نہ سکے تو آپ یہ بتائیں گے ان کے سامنے بھی کوئی نہیں ٹکا تھا میرے سامنے بھی کوئی گا آئے آئے زندہ بات زندہ بات سبال اللہ ہزاروں ماں 느�یا آتی ہیں آنے لوگ کیا کہنے ہے میرا نام تو آسمانوں پر ہے کیا کہنے ہے بے شک میرا نام آسمان پر ہے جس کا نام احمد ہو وہ آسمان پر ہوتا ہے اور دنیا میں کسی نے وہ بچہ نہیں جنا جو احمد کو نیچا کیا کہنے کیا کہنے دوست نہیں آجائے لیکن احمد کو احمد کو ٹنگڑا نہیں کر سکتے تو جب عیسیٰ احمد کا یہ حال جو احمد سے پابستہ کیا کہنے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات احمد کے ساتھ یہ آشرفی ہے احمد کے ساتھ جس کا تعلق آسمان کیا کہنے میرے در کا تو وہ فائد ہے کہ ہر نسل میں ایک نہ ایک والی ہوتا رہتا ہے جو زمین پر بھی دیکھتا ہے آسمان پر بھی دیکھتا ہے جو دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور جنت میں بھی دیکھتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات جگہ دیکھنے والے کیونکہ یہاں پھر دیکھنے والے یہاں بیچ ظاہر کو دیکھتے ہیں باتین کو بھی دیکھتے ہیں کیا کہنے ہیں ہرہ حال تو کچھ ایسا ہے ظاہر پر بھی نظر ہے باتین پر بھی نظر ہے معلوم پڑھتا ہے کون کون مجھے کتنا چاہتا ہے پر چاہنے والوں میں میں کوئی مروان نہیں چاہتا ہے کیا کہنے ہے حضور کیا کہنے ہے حضور آئے بھائی کیا کہنے چاہنے والوں میں میں کوئی مروان نہیں چاہتا ہے کیا کہنے اگر میرے ساتھ ہونا میرے ساتھ ہونے سے مطلب اہلِ بیت کیونکہ میری ذات جڑی ہے اہلِ بیت بے شک بے شک میری ذات میں الگ نہیں بے شک میں الگ نہیں میں جدا نہیں نہ مجھ کو کوئی جدا کر سکتا بے شک حق ہے حضور پرچر بہرائیم کی صورت میں کیا کہنے باپ سے کوئی بیٹے کو دور نہیں کر سکتا کیا کہنے حضور کیا کہنے باپ 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 اور بیٹے کے رشتوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ایک نہیں ایک لاکھ مروان آ جائے ابو جہل آ جائے کیا بات کوئی آ جائے یزید بھی آ جائے کیا بات ارے یہ تو دیت یہ چادر کس کی ہے چادر فاطمہ ہے کیا کہنے حضور کیا کہنے چادر فاطمہ کے ٹکڑے کوئی نہیں کر سکتا بے شک کوئی جدا نہیں کر سکتا باپ بیٹے کے بیج میں مدارا کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے لبیٹا لبیٹا کیا کہنے بیٹا لبیٹا لبیٹا ہوتا ہے ایسے میں نے پہلے تقریر میں کہا تھا کہ حسین کے قاتلوں کی تلاش آتی ہے کیا کہنے ہیں یاد ہے نا تو قاتل کل بھی تھے آج بھی ہیں میں تو اب ڈونڈ رہا ہوں مروان کیا کہنے ہیں مروان کو بھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مروان بیچ کا ہوتا اور جو بیچ کا ہوتا ہے اس کو دنیا میں لوگ بیچ والا کہتے ہیں اور بیچ والا نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے کہیں اور کا ہوتا ہے اور وہی لپیٹا ہوتا ہے جس کو گھر کوئی جھبیڑ دے گا بیٹا بیٹا ہوتا ہے لپیٹا لپیٹا